موسیقی اسلام علیکم ناظرین حرون آباد میں پر اسرار واقعہ حرون آباد میں نوجوان پر اسرار طور پر جانباہ گاؤں رتر فور میں نوجوان پر اسرار طور پر جانباہ جانباہ ہونے والے محمد آصف کے والد ولی محمد نے پولیس کو اطلاع دے دی پولیس نے محمد آصف کے والد ولی محمد کی درخواست پر کاروائی شروع کر دی مجھے شک ہے کہ میرے بیٹے کو زہر دیا گیا والد ولی محمد پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے پولیس تیرہ غازی خان سے سکولوں پر شہین کی ریپورٹ حکومت کا سرکاری سکولوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ پہلے مرلے میں دس سزار آٹسو ایکسٹھ سکولوں کو سولر پاور پر منتقل کیا جائے گا یہ کہنا تھا صوبائی وزیر طوانائی کا تفصیلات کے مطابق پنجاب سکولوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر طوانائی پنجاب کی زیر ستارک ماہ طوانائی کا عالی اجلاس سکولوں میں سولر ٹرائزیشن کا پروگرام کے جائزہ لینے کے لئے منتقل کیا گیا پہلے مرلے میں دس سزار آٹسو ایکسٹھ سکولوں کو سولر طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صوبائی وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک کا کہنا تھا سکولوں کو سولر پینل پر منتقل کرنے کے حوالے سے کاغذی کاروائی مکمل ہو چکی ہے روان سال دسمبر تک تمام سکول سولر پینل پر منتقل ہو جائیں گے لیا راجنپور اور ڈی جی خان میں دو ہزار چیسو چھتیس سکولوں کو بہترین سہولیات دینے کیلئے سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا اور اس پروگرام سے تقریباً اٹھارہ لاکھ طلبہ مستفید ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی اس میں معاون ہوگی اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ سرکاری سکولوں کو سولر پینل پر منتقل کیا جائے کیونکہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ کے پرابلوں کی وجہ سے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کو بے حد مشکلات کا سامنا تھا اس مشکلات کو نظر رکھتے ہوئے مارکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے جی ڈی مارڈ دی گئی کہ ان سکولوں کو سولر پینل پر منتقل کیا جائے تاکہ بجلی کی جھڑ جھڑ سے جان چھوٹ سکے کیمرہ میں احمد علی کے ساتھ شاہین اکبار کینن ٹونٹی فور نیوز توسا شریف ناظرین حرون آباد میں چند روز گوبہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زکمی ہونے والے پولیس کانسٹیبل محمد اکرم پڑیار خان جانباک نماز جنازہ آبائی گاؤں چار سو انتیس سیکس آر میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پولیس افسرز ملازمین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے کسی اتضاد میں شرکت کی بعض ازام محمد اکرم کو آبائی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا یاد رہے محمد اکرم چند روز گوبہ اپنی اہلیہ کی ہمراہ گاؤں سے ہرون آباد شہر آ رہے تھے مبارک بات کے قریب حادثے کا شکار ہو گئے شدید زخمی حالت میں بہاولپور ریفر کر دیا گیا جہاں سے وہ رہیم یارخہ اپنے بھائیوں کے پاس شفٹ ہو گئے ناظرین کوئٹا میں حکومت ملوچستان کے لئے ڈوب مرنے کا مقام شرم کا مقام ہے انسانیت ختم ہو گیا سیول ہسپتال کوئٹا میں ایک خاتون کی لاش کل رات سے ہسپتال کی فٹ پات پر پڑی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے ساتھ ایک بچہ رو رہا ہے کون پوچھے گا ان ارباب اختیار سے کہ چوبیس ارب روپے ہیلتھ بجٹ کون کھا رہا ہے ریپورٹ نور محمد بیورد شیف کی این این ٹونٹی فور نیوز پلوچستان ناظرین مرید کے ننگل صدا میں گھر کا سلنڈر پھٹنے سے خاتون جلس کر جان بہاک پولیس نے نائش کو قبضے میں لے کر ٹی ایچ کیو ہسپتال پوسٹ ماتم کے لئے منتقل کر دیا پولیس کا بیان مغربی سرحدوں پر دو واقعات میں چار فوجوں نے شہادت کو گلے لگایا جبکہ ایک جوان زخمی ہو گیا شمالی وزیرستان میں دیر رات اسپین وام کے اباؤ کھیل کے قریب سیکیورٹی فورسز کی معمولی گست پارٹی پر شریر پسندوں نے فائرنگ کر دی اس کے نتیجے میں ڈپٹی بلکستان کے رہائشی 23 سالہ کے رہائشی اسپیوی اکتر حسین نے شہادت قبول کی فائرنگ کے تبادلے میں دو شریر پسند ہلاگ ہو گئے دیر پاک افغان بارڈر پر ایک اور واقعے میں دہشت گردوں نے سرحد پار سے بار لگانے میں مصروف پاک فوج کے دستوں پر فائرنگ کی تین فوجوں نے شہادت کو گلے لگایا جبکہ ایک زخمی ہو گیا شہید ہونے والوں میں لانس نائک سید امین افریدی عمر 28 سال ساکن ڈسٹک خیبر لانس نائک محمد شویب سواتی عمر 31 سال ڈسٹک مانسہرہ سیپائی کاشف علی عمران 22 سال ڈسٹک نوشہرہ کا رہائشی شامل ہے